نمسکار فیوش آئینہ سو میں دیکھنے کو ملے کافی ٹویسٹ اینٹرن سے جہاں پر دیکھنے کو ملا کہ اب یہاں پر پاپا جی جو ہے وہ گنڈوں کے پاس جگہ گئے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ بابا صاحب اور یہاں پر اب وہ سنینہ کو مارنے کی دے چکے ہوتے ہیں سپاری تو یہاں پر ایک عورت ہوتی یعنی کہ تیکھی چھوڑی وہ جہاں پر بھی اپنا نیسانہ لگاتی ہے وہ نیسانہ کبھی چھوکتا نہیں ہے اور اس کا ایک ٹرل وہ تکھا بھی دیتی ہے ج یہاں پر بابا صاحب کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عورت ہے جو سنینہ کو اس گھرش کے شکتی ہے دور تو یہاں پر اب وہ عورت جیسے ہی کر کے اندر کرتی ہے انٹری تو اس کی ٹکر ہو جاتی ہے سنینہ کے ساتھ جہاں پر وہ کچھ الگی طریقے سے سنینہ کا پکڑتی ہاتھ ہے اور اس کی طرف کچھ الگی طریقے سے دیکھتی ہے جسے دیکھتے سنینہ کو لگتا ہے بہت زیادہ عجیب جہاں پر اب اپنی ماں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ماں جو یہ عورت یہاں پر آئی ہے یہ ہمیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی اس نے ہمارا ہاتھ بھی بہت زیادہ الگ طریقے سے پکڑا تھا اور الگ ہی طریقے سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی تو یہاں پر اب آبا صاحب اس عورت کو کھانا بنانے والی لے کر آئے ہیں بول دیتے ہیں کہ اب تم لوگوں کو کھانا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج سے کھانا یہ بنائے گی تو اب یہاں پر اتنے بڑے آنے والے طفان سے کیسے بچے گی سنینا کیا نمبر بچا پائے گا سنینا